ساتمہ ایسا ہے کہ سپرائٹ کا ایک سیگمنٹ ہے روزہ دار ایفیکٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے اپنے نمائندہ بھیجا ہوا عوام میں اور وہ جا کے ان سے یہ پوچھتا ہے کہ روزہ کے قریب یا روزہ کے دوران مختلف چیزوں میں کرنے میں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے تو ہمارا سیگمنٹ ہے سپرائٹ لیمن منٹ پریزنٹ روزہ دار ایفیکٹ اس رمضان تھنڈرک وید سپرائٹ لیمن منٹ تابش بھائی چل رہے ہیں رمضان اور لوگ کر رہے ہیں شاپنگ لیکن روزہ دار ایفیکٹ کی وجہ سے شاپنگ کرنا ہو گئی ہے مشکل تو آئیں لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں شاپنگ کرنے میں کتنی مشکل آ رہی ہیں سلام علیکم سلام سر ایت کی شاپنگ کر لی ہے آپ نے یہاں ایت کی شاپنگ میں نے تو کر لی ہے کر لی ہے کر لی ہے کر لی ہے اور وائف نے وہ کر رہی ہیں دنیا بھر میں آپ ڈھونیں گے کسی عورت میں نہیں ہی سے پاکستانی عورت کے اندر ہے ہزار کیسے سو روپے کے اندر لا کے دیں گے آپ اور سو روپے لینے کے بعد بھی یہ سمجھتی ہیں مہنگا لے لی ہے آپ نے تو اپنی شاپنگ کر لی ہزبینڈ کو شاپنگ کروانی ہے وہ کیا کریں گے وہ تو نماز پڑھ کے سو ہو جائیں گے ان کا کام ہے پیسے دینا ہمارا کام ہے اڑانا اچھا سر آپ اور آپ کی وائف جب جاتے ہیں مال کے اندر کسی شاپ کے اندر شاپنگ کرنے کے لیے تو دکان کے اندر سب سے پہلے آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں سب میں پہلے سارے ایک کرسی دیکھنی ہے بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے کرسی کیوں کیونکہ اس واجہ زیاری بات ہے وائف کو تو ٹائم لگے گا وہ دس بارہ سوٹ دیکھنے کے بعد تو پھر ایک سوٹ پسند کریں گی دس بارہ سوٹ کے بعد دیکھنے کے بعد وہ ایک سوٹ پسند کریں گی زیاری بات ان کو لگے گا ٹائم کم سے کم میں تو چل کروں جب ان کو پسند آ جائے گا تو پھر پیسے دیتے ہیں بیٹھنے برو چل رکھ ابھی تھوڑی دیر میں افتار کا ٹائم ہونے والا ہے تو آپ انجوائے کریے گا اس پرائیٹ لیمنمنٹ کے ساتھ رمضان میں لڑکا جو ہے اس کو باہر نہیں نکلتا وہ گولتا ہے میرا روزہ ہے اگر گھر والے بھیجے دو ایسا ہی ہے لیکن وائف کے پریشر سے آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں چوکی دار کی طرح چوکی دار کی طرح مزدور بنے ہوئے ہم تو ہم تو بیگم کے غلام ہیں اچھا مطلب یہ لیڈیز جو ہوتی ہیں یہ شاپنگ کو اتنا پسند کیوں کرتی ہیں اتنا شوق کیوں ہوتا ہے شاپنگ کرنے کا کیونکہ خوبصورتی ہمارا حق ہے تو مطلب آپ یہاں پہ آگے پشتار ہیں مطلب یار پشتار ہیں خوار ہو رہے ہیں بیوی تو اندر دیکھو ایسی والی دکان کے اندر وہ بلا رہی ہیں شاید آپ یار بیگم صبر کر جاؤنا یار آ رہا ہوں جی اب دیکھ رو رو ٹھنڈ رہا مرد بس صورت ہے صحیح ہے صحیح ہے ایتنے بھی نہیں اب آپ میں اور مجھ میں کتنا زمین آسمان میں اتنی حسین اور جمیل اور آپ خود کو دیکھ لیں کوئی بار دیکھ لیں رونا نہیں کوئی بات اچھی بچے ہو سر کبھی آپ اپنی وائف جسا دکھا شاپنگ پہ گئے صحیح ہے وہاں پہ جا کے آپ کی وائف اوڈریس پسند آگیا وہ ہے بیس ہزار روپے گا اگر اتنی میری رینج ہے ضرور لے کے جاؤں گا اندر میں اور جسا دکھے گی بیس ہزار کو یہ ہے بیس لاکھ کو اگر ادھاؤں گا مرس کو اور حسین ابھی آپ کے گھر میں ویٹ کر رہے ہیں نہیں وہ کھانا بنا رہے ویٹ کیوں کریں گے کس چیز کا ویٹ کریں گے وائف جو ہوتی ہے صحیح ہے لیڈیس وہ شاپنگ پہ جب کرنے جاتی ہیں ایک کی دس چیزیں دیکھتی ہیں ان کا ہاں کے لیگنا مطلب حسین کچن کے اندر ہیں اور وائف شاپنگ کر رہی ہے اوہ سابرین مرد ہے ان کو جنت کیسے ملے گی ایسے ہی تو جنت ملے گی ان کو جنت میں بھی تو جانا ہے نا یہاں میں ان پر ظلم تشدد کروں گی تو وہ مظلوم ہوں گے مظلوم ہوں گی تو جنت میں جائیں گے نا اگر ابھی آپ کی وائف دیکھ رہی ہوں گی نا اور رو رہی ہوں گی خوشی کے آنسو آ رہے ہوں گے لیکن جب وہ جنت میں جائیں گے نا تو ان کے پاس ماں بس ستار ہورے ہوں گی پر ارے ہوروں کی سردار تو میں ہوں گی پھر بھی ایسی چھوٹی کانڈ کے یہاں سے جاؤں گی نا وہاں بھی کہیں کہ آجاؤ آجاؤ اب دو بول اپنی وائف ہو کہہ دیں وہ دیکھ رہی ہوں گی ارے آئے بہتاں بہتاں پیاری میری وائف I love you تو ایس آدمہ آپ کیسے کرتی ہیں روزے میں شاپنگ چٹچڑی ہوتی ہیں یا بس میں نورمال ڈیس میں بھی شاپنگ نہیں کر سکتی میں ویسے بھی چٹچڑی ہوتا چٹچڑی کرتی میں آن لائن شاپنگ کرتی سب آن لائن سب آن لائن سب آن لائن یہ اچھی ہے آن لائن شاپنگ جو ہے آن لائن نے کافی چیزیں آسان کر دی ہیں کیونکہ میرے اندر اتنا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے مارکٹس میں گھومنے کا اور سب کچھ شروع سے نہیں ہے میں کرتی ہوں شاپنگ بٹ کوئی مردب ساتھ میں ہو میرے اکیلے نی بٹ وہ بہت کبھی کبھی ہوتا ہے کراچی میں تو آپ کہیں بھی اکیلے نی جا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں آجاتا ہے موبائل چھوڑ بہت اکیلے نی چھوڑتے ہو بلکل بلکل